شمالی کرناٹک کو الگ ریاست بنانے کی مطالبے کو لے کر علاقائی کسان کل ایک روزہ ہرطار کرنے جا رہے ہیں اور آن دولہ نینی تحریک سے ایک دن پہلے تیاری تقریب میں کئی مذہبی رہنماؤں کے علاوہ ریاستی بیجے پی صدر بی ایسید رپا بھی پہنچے حالانکہ اس دوران انہیں کسانوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا فاظرین کی کاسی دن پہلے سے علاقائی کسان حکومتوں پر شمال کو نظر انداز کرنے کا ازام مراتے ہوئے الگ ریاست کی مانگ کر رہے ہیں اور یہ مطالقہ اور یہ مطالبہ بہت تیز ہوتا جا رہا ہے اور جب یہ خاص طور سے تیز ہو گیا جب کمار سوامی کے بجٹ میں علاقے کو نظر انداز کیا گیا اس بیچ بیجے پی ایملے سیراملو بھی کسانوں کے حق میں آگئے حالانکہ پہلے بیجے پی بھی اس مانگ کو ناجائز بتاتی رہی ہے اس مانگ کو نظر انداز کیا گیا جب کمار سوامی کے لئے سیم کمار سوامی ڈیمیج کنٹرول میں جڑ گئے ہیں خبر ہے کہ وہ جلد ہی بیلا گوی کو ریاست کی دوسری رازحانی بنانے کا اعلان کر سکتے ہیں اس دوران عوام کی ناراضگی دور کرنے کے لئے سیم کچھ سرکاری محکموں کو وہاں پر شفٹ بھی کر سکتے ہیں اس دوران انہوں نے بیجے پی پر علاقائی کسانوں کو برگ لانے کا اعظام لگایا ہے فاظرہ کی شمالی کرناتہ کے کسان کافی دنوں سے حکومتوں سے ناراض چل رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آزادی کے بعد سے سبھی حکومتوں نے اس علاقے کے ساتھ سو تلہ برطاو کیا ہے اس لئے اب ان کے سامنے الگ ریاست کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچتا جسے کہ علاقے کی ترکتے ہو سکے اور اس وقت ہمارے ساتھ بینگلورو ریپورٹر شاہد قاضی ہمارے ساتھ جرگائے پول لائن پر وہ ہمارے ساتھ ہے شاہد یہ معاملہ طور پکرتا جا رہا ہے بجٹ میں ادھر سے کچھ کمی کرنا بجٹ میں کورد جانے سے اور زیادہ سیاست اس پر بڑھ جائے گی مجھے جس طرح سے موجودہ سکورت احال ہے کرنا ٹکی اس میں کئی نہ کئی خلافات کا جو باتار ہے وہ کرم ہے ساتھ کر کے اگر شمالی کرنا ٹک کی بات کریں تو شمالی کرنا ٹک کے کھیتان ناراض ہیں اور اس میں کئی نہ کئی بجٹ پی جو ہے اسے ساتھ دے رہی ہے اور الگ ریاست کا جو مطالبہ ہے وہ جو زور پکڑنے لگا ہے حالانکہ کانگریٹ اور کاسکر کے جو سترہ مائے ہیں انہوں نے اس مطالبے کو خجول اور سیفونیات بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرنا ٹک میں سب سے زیادہ شمالی کرنا ٹک کو اگر فند ریسٹیا جیا تھا وہ سترہ مائے کی حکومت میں ہوا تھا اور اگر آج بجٹ پی اس طرح کا مطالبہ ساتھ رہی ہے تو بجٹ میں سب سے کم فند ریلیف ہوا تھا جب بجٹ میں جب بجٹ کی گورنمنٹ تھی تو مطالبہ ساتھ رہی ہے اور اس مطالبہ کو غیر ضروری بتا رہی ہے اور وہیں دوسری جانب جو ہے کمار سوامی بھی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح پر انصاف کر رہے ہیں اور بجٹ بھی جو ہے ستاک کر رہی ہے اور بجٹ بھی کہنے کہیں تشکو لیکن اس میں کمار سوامی نے جو کہا ہے سی ام نے کہا ہے کہ ہم ایک اور رازدھانی بنا دیتے وہاں پر کچھ سرکاری محکموں کو وہاں شپ کر دیتے ہیں کچھ جیسے تیسے معاملے کو سمالنے کی کوشش ہے لیکن کیا ایسا کرنے سے معاملہ اور سمجھے گا یا پھر بگڑے گا لیکن مہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ کرناٹکا میں جو ہے بینکا میں جنہیں ہیں وہاں پہ سوارنا سوڈا اس سے پہلے بنایا گیا ہے حالانکہ دیتان سوڈا کی ایک شاہ ہے دیتان سوڈا میں جو سٹیشن چلتا ہے وہ سالانہ جو سٹیشن وہاں بھی چلتا ہے لیکن دونوں میں فرک یہ ہے کہ سارے جو موقع میں ہیں سارے جو بڑے دفتر ہیں وہ سارے دیتان سوڈا پنگلورو میں ہی ہے وہ دلگام کی افتر ورنہ سوڈا میں کوئی بھی دفتر میں ہی ہے یہ بھی مطالبہ ہوا تھا کہ صرف دکھادے کے لیے دیتان سوڈا بنایا گیا اس میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے یہ اتجاج دیتے ہیں اور اس پر خیلی سوالات اکھے تھے اس کی وجہ سے جو ہے کمان فمی چاہتے ہیں کہ دفتروں کے جو شاہ ہیں جیسے بہت سارے جو ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کو دلگام شفت کر دیا جائے تاکہ وہاں بھی دانسوڈا کی جو کام ہے وہ تال میں پر ایک بار استعمال ہوتا ہے دانسوڈا وہاں کا ہو جا رہے ہیں کہ وہ دفتر وہاں شفت کر آ جائے اور شمالی کرنٹک کے لوگوں کو جو ہے ان سے جوڑا جائے تو یہ ایک پالیٹی کمان فمی کے سماغ میں ہے اور وہ اس پر چوچ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں آگرے بجٹے میں ہو جاتا ہے کہ وہ کمار صاحبی کو شمالی کرنٹک کے لئے سپیچل پاکیج بھی جائے حالانکہ جو ہیدر آبات شمالی کرنٹک میں حصہ ہے ہیدر آبات کرنٹک ہیدر آبات کرنٹک اگر ہم ایک خاص کچھلے اگر ہم ایک خیل کی بات کرتے ہیں سپورٹ دیکھا جاتا ہے تو شاید جان تک بیجے پی کی طرف زیادہ نظر آیا تھا کیا یہی وجہ ہے کہ بیجے پی اس وقت وہاں کے لوگوں کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے اور بیجے پی کو لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی ایک اپوزشن کے طور پر اس دیمان کو اگر آگے بڑھایا جاتا ہے تو اس پر سیاست جم کر ہوگی اور کچھ پائدہ بھی ہو سکتا ہے جی میران دیکھیں شمالی کرناٹک کا جو حصہ ہے اس میں سب سے بڑی جو کاس ہے وہ لنگایت تب کا جو ہے وہ سب سے ملتبوث ہے لنگایت تب کا جو ہے زیادہ تر جو ہے بیجے پی کے ساتھ رہا ہے اور اسی وجہ سے بیجے پی چانتی کے دو جسوں میں یہ ریاست بڑھتی ہے تو اس کا سیدھا فیدہ بیجے پی کو سکتا ہے کیونکہ جو لنگایت تب کے جو ورد بینک ہے بیجے پی کا وہ کئی نہ کئی اس میں جو ہے فیدہ بیجے پی کو ہوگا جو ہم نے دیکھا جو باتیں ہم نے دیکھی چاہے وہ اتر پردیش اتراخن کی بات رہی ہو مدھر پردیش ہتیزگر کی بات رہی ہو بیہار جھارکھن کی بات رہی ہو یا پھر تلنگانہ اندھرہ کی بات رہی ہو کیا وہ ولولا وہ جذبہ اس وقت شمالی کرناتک کے لوگوں کے مند میں ہے کہ ہم ایک الگ ریاست چاہیے وہ فرق ہے کیا دونوں حصوں کے بیچ میں جس کے بینا پر ریاست کو الگ کیا جا سکتا ہے ہم نے دیکھیں اگر جو براف یہاں طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو پینڈنورو جو ہے وہ کارناتا کے سب سے نیچے یعنی کہ جنوب کے سب سے نیچے حصے میں آتا ہے اور شمالی کارناتا کا جو آخری چاہر ہے ہی در سب سے اوپر آتا ہے جو ہیدراباد سے سوڑا ہوا ہے ہیدراباد سے کھلک کریب ہے جو ہے کہ تمام طرح جو پہولیت ہے وہ پوری کارناتا کو پہنچنے کے بجائے یا چاہے وہ سرانس پر سیچلیٹی ہو چاہے وہ دفتر ہو کوئی بھی چیز ہو کارناتا کے سینٹر میں نیچے راجدانی ہے اور پورا جو آخری حصہ ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں جو نا پروائی ہوتی ہے نظرانداز کیا جاتا ہے وہ آج سے نہیں سالوں سے چل رہا ہے تو اگر راجدانی کا مطالبہ مطالبہ کی ہم جہاں تک بات کریں تو وہاں کی لوگوں کا مطالبہ بہت سالوں سے ہے کہ یہاں نظرانداز ہمیشہ ہوتا ہے اس وجہ سے اسے جو ہے آلک سے ریاست بنائے جائے اور شمالی کرنا ٹکے ریاست بنائے جائے لیکن جو سی ایم کمار سوامی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک راجدانی اور برا دیتے ہیں تو ایک ہی سٹیٹمنٹ دو دو راجدانی ممکن ہے کیا یہ ہو پائے گا کیا اور اگر ہو بھی پائے گا تو اس کا لوگوں کو فائدہ ملے گا کیا امیرانداز کی کمار سوامی کا جو بیان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو راجدانی بنا دیں لیکن یہ ان کا کہنا ہے کہ راجدانی کی طرح ہی تمام جو دفتر ہے اس کی ایک جاک جو ہے بلگا میں یعنی کمالی کرنا ٹک میں کر دیا جائے کیونکہ وہاں کا جو سوورنا سوڈا ہے وہ کافی بڑے برمانے پر بنایا جائے ہیں وہ بیان سوڈا سے بلکل ملتا جوتا ہے تو وہ ارسی بڑی سپیس جو ہے وہ خالی پرید ہے ان کا کہنا ہے کہ راجدانی کی طرح ہی اگر وہاں پسٹری کی جائے تو یہ مطالبہ جو کہیں وہ کم ہو سکتا ہے جو کیاپ کو پھلپل کرنے کے لیے جو بہر کامی نہیں ہے شیفنٹ کیا ہے تو یہ ممکن ہے کہ بہت ارے دفتر اگر شیپ کر دیں شمالی کرنا ٹکے جیسے اوپلی داروار ہیں دلگام ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے تو پورے نورت کرنا ٹکے جو حصہ ہے وہ اس پر وہاں کے لوگوں کو اس پر سچریٹی مل سکتے ہیں چونکہ ہر چیز کے لیے جو کوئی بھی ترکاری کام ہوتا ہے تو انہیں بینگلور آنا پڑتا ہے اور بینگلور بیدر یا گولبرگا والوں کے لیے کافی نمبا سفر ہوتا ہے تو اسی وجہ سے وہ دار ہیں اگر دلگام یا ہوگی داروار کو اگر وہ ایک راجدانی کی شکل دینا چاہیں تو آنے والے جنوں میں یہ مطالبہ کم ہو سکتا ہے نہیں تو آنے والے جنوں میں یہ چلنگانہ کی شکل لے سکتا ہے چلنگانہ میں جب مومنٹ ہوا تھا وہ آگے چل کے اس طرح سے وہ مضبوط ہو سکتا ہے یہ بھی آپ سے سمجھیں کہ کوشش کریں گے کہ جو شوالی کرناٹک کا حصہ آپ بتا رہے ہیں کہ سالوں سے یہ پچھڑا ہے یہاں تک نہیں پہنچ پاتی وہ تمام یوجنہ ملسوبے سکینٹ جو کہ ہونے چاہیے مضبوطی کے ساتھ آگے آنے چاہیے کیا یہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اگر اس کو ریاست کی روپ میں بنائے جاتا ہے تقریم کیا جاتا ہے اگر کرناٹک کو تو یہ حصہ اپنے آپ میں ریاست بن سکتا ہے کیا اگر ہم بات کرتے ہیں پاپولیشن کے حساب سے اور جیوگرہ فائی لہجے سے اگر ہم دیکھیں تو کہ حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اتنا بڑا ہے لیکن عمران کرناٹک اگر آپ یوپی سے کمپیر کریں گے تو بلکل چھوٹی ریاست ہے اگر یوپی سے آپ کرتے ہیں تو وہاں کی آبادی کے حساب سے بھی کرناٹک میں تقریباً چھے کروڑ سے زائد جو ہیں آبادی ہے اور چھوٹی کرناٹک کو اگر آپ بیوائٹ کریں گے بلکل چینٹر کا جو علاقہ آتا ہے وہ اپنی دھاروار یا دلگام ہوتا ہے تو اگر یہ اس علاقے کو اگر آپ کریں گے تو سیل کروڑ کے آس پاس ایک ایک ریاست بن سکتی ہے لیکن یہ مطالبہ جائز تو ہے تراتی کے نام لیکن ابھی جو ہے دلوقت جو ہے یہ مطالبہ اس لئے بھی مشکل ہے کیونکہ کرناٹک جو ہے میں دو سو چو بھی سٹیں ہوتی ہیں اگر یہ اس طرح سے آپ بیوائٹ کریں گے تو سکریباً ایک سو بارہ سٹوں پر جو ہے ایک ایک ریاست بنے گی لیکن یہ دو مہی ریاستیں چھوٹی ریاستیں مانے جائیں گے لیکن کرناٹک میں جس طرح سے آنے والے جنہوں میں اگر یہ مطالبہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ کو مضبوط ہوتا ہے کہ آنے والے جنہوں میں اگر دلگام کو رشی کرنی درجہ دے رہی یا پھر وہاں پہ اگر آنے والے جنہوں میں تو یہ مطالبہ کمزور پڑھتا ہے بہت شکریہ شایٹ کازی بینگلورو سے آپ کا پوری جانکاری کے لیے تو کل بند کا اعلان کیا گیا ہے شمالی کرناٹک میں الگ ریاست کی مانگ کو لے کر کے اور بی جے پی اسے سپورٹ کر رہی ہے جو کی سی ایم کمار سوامی کے لیے اور جو اتحاد ہے جی ڈی ایسر کو